شیخ مجبر احمانتہ پاکستان کے ساتھ دوست نے غداری کیا تھا کیونکہ جو ہی اکومت کیتی ہے ساتھ ہی فوجی آ جاتے ہیں فوجی اپنا قبضہ کرنے لیتے ہیں ادھر پاکستان میں جب بھی کوئی نکلتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوئے کہ ان کے اوپر مار بھیڑ کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ ملک میں سٹوڈنٹ سب کچھ انقلاب دا سکتے ہیں سٹوڈنٹ سب کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں اور بنگلدیش میں نومائی زمین اسمان کا فرق ہے شباز شریف، زبدارے صاحب، اندران خان صاحب یہ صاحب تم مل کر یہ قبضہ کیا ہوا مولانا ہکمورٹ کے اوپر اوپن میٹرٹ کی لسٹ لگتی ہے بارات میں اشتہار آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن سیٹیں دی نہیں جاتی سیٹیں بکی جاتی ہیں بنگلدیش میں جو حالات ہیں ایسے حالات تو پاکستان میں دس پندر سال پہلے ہونا چاہیے کیونکہ جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں جو بھی اس میں ملوث ہوتا ہے اپنے ایشوں میں کم ہی نہیں لاتا ہے اور سب بوجھ عوام پر ڈالتا ہے بلو کی شکل میں پیٹرول کی شکل میں تو اس طرح سے تو پورا نظام ایسا نہیں چلتے آہرکار یہ نو بتائی گی جیسا کہ آج کل بنگلدیش میں ایسا آگیا ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے کرنے پہ آئے تو لیکن آج کار لوگوں کی دلوں میں لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈرگ ڈال دیا گیا اگر آپ احتجاج کے آئیں گے تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا پاکستان میں جب بھی کوئی نکلتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگے کہ ان کے اوپر مار بھیڑ کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کسی کو غیب کر دیا جاتا ہے کہ یہ عوام کیسے نکلے گے ڈرگ ہمارے نکل ہی نہیں سکتے ملک میں سٹوڈنٹ سب کچھ نہیں کلاب دا سکتے ہیں سٹوڈنٹ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اگر سٹوڈنٹ نکلے تو دب ہی ہو سکتے ہیں ویسے ادرواز کوئی ایسی ممکن صورت آلی نظر آ رہے ہیں ہو تو سکتے ہیں بالکل مگر ہماری جو سٹوڈنٹ فیڈریشن سے پہلے ہوا کرتی تھی اب اس کا وہ طاقت نہیں رہی ہے ہمارے ہم ایسی اتنے پارٹڈ ہیں کہ پتھان، پسٹون اور بلوچی اگر ہم متفق ہو جائیں ہم ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم اتجاز کر سکتے ہیں ایک پاکستان کا نو مائی ہے ایک بنگلہ دیش کا نو مائی ہے اب زمین اسمان کا فرق ہے پاکستان کا جو نو مائی ہے وہ سیاست پر ہے سیاست پر ہے سیاست پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں نو مائی زمین اسمان کا فرق ہے جو پنگلہ دیش میں ہوئے وہ الگ طریقے ہیں وہ تو آج ٹی وی پہ دیکھو میڈیا پہ دیکھو سب ادر سے سب سامان اٹھا رہا ہے نو مائی میں تو کسی نے کوئی چیز نہیں اٹھا ہے نو مائی تو میں نہیں کہوں گا اگر نو مائی ہوتا تو ہم نے تو نو مائی سے کوئی حاصل نہیں کیا انہوں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا پورا ایک آنس ہے نا گورلمنٹ کی راجی گئی مہارے ملک میں بھی نو مائی ہوتا نو مائی کو انہوں نے کیا سر انجام دی ہے عوام کے ساتھ کیا گیا عوام کو گھر سے غیب کر دی کوئی چھ مینے کوئی دس مینے کتنے مینوں کے لئے اندر ہوئے ہیں یہ جو شیخ مجبر احمان تھا پاکستان کے ساتھ تو اس نے غداری کیا تھا اور جو اس کی یہ بیٹی ہے شیخ حسین واجد اور یہ شروع حصہ انڈیا کے سب اشاروں پہ چلتے تھے پاکستان کے حلاف اور جو جمعات اسلامی کے پارٹی تھے جو جد نے اس میں مورکر تھے اس میں پاکستان کے غداری کا الزام لگا کے ان کو پانسی دیا تھا تو ظلم تو ظلم ہوتا ہے آخر کار یہ ختم ہونا ہے یہ نہیں چلتا ہے ساتھ وہ لوگ ملے تھے انہوں نے مجھے بنانے کوشش کی دی رہی سی بات ہے آخر میں جاگے وہ جو جو قوم بننا کرتا ہے آخر میں جاگے اسے وہ مکفات تو ہوتے ہی ہیں پاکستان تو انہوں نے نہیں توڑا تھا پاکستان تو ہماری پرس کی غلطیوں کی ویسے ہی ٹوٹا تھا ہم بلیم تو نہیں کر سکے ان پر کہ یار ان کی غلطی تھی جس کی ویسے جائے نا وہ ٹوٹا تھا جو مگر پھر بھی جو انچا جیسے ہماری لے گا جادا میں ان کے لئے اس میں مجھے بنانے کے لئے مجھے بنانے چاہیے غلط حرکت ہے اور جو کی اپنے دفنسز آتے رہتے ہیں جلاب آتے رہتے ہیں مجھے بنانے کے مجھے بنانے کے مجھے وہ لیڈ نہ کیا ہوگا سنگری سے عوامل حسن جائے نہیں ہوگا عوامل حسن خیال نہیں رکھا ہوگا جائل عوام ہے جو اپنے ملہ کا خود نقصان کر رہی ہے باقی کوئی آسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ملہ کا نقصان میں ہو شیخ اسیمہ واجت کا مطبال دت تو نظر تو نہیں آرہا کیونکہ جیسے سننے میں کہ انہوں نے کافی کرائم کیے کافی بیگونا لوگوں کو فانسی دی گیا مجھے ایسا کوئی لیڈر پاکستان میں دائی دی دی رہا ہے جس نے کافی شیریوں کو فانسی دی گیا شباز شریف وزربداری صاحب عمران خان صاحب یہ سب جو مل کر یہ کمزہ کیا ہوا مولانا حکومت کے اوپر ادھر سے تو یہ سب ایسا ہے نا جو بھی اقتدار میں ساتھ آتا ہے وہ سب جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی اور ایسا ادار ہے سب اپنے ساتھ ملا کے حکومت ایسا چلاتا ہے عمران خان کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے ان کو باہر لے کے نہیں آسکا کہ وہ کہہ رہے جب باہر آگے تو ہم سب کو برا جیں گے اقتدار پر قبضہ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو سب کو پتہ ہے فارم فاری فائب سے کون ہے فارم فاری سیون سے کون ہے ہم سب جانتی ہیں کس نے کیا ہوئے ہماری ساری زیادت ساری ہماری جو ٹاپ ایلیٹ ہے سب نہیں کہا آپ بیرکیسی سے لے کے حملہ پولیٹیشن سارے ہی جائنا وہ جائنا ترپ بھی ہیں اس کے علاوہ جائنا ہوں نے قبضہ کیا ہے سب پہ ایلیکشن ہوں کا فوجی حکومت نہیں آئے امید تو ہے کہ انتہابات ہو جائیں لیکن فوجی حکومت کے زیادہ چانس ہے کیونکہ پاکستان میں بھی کافی سال فوجی حکومت ہی رہی ہے کیونکہ جو ہی حکومت گرتی ہے ساتھ ہی فوجی آ جاتے ہیں فوجی اپنا قبضہ کران لاتے ہیں ادھر بھی مسئلہ ہی لگا ہے فوجی ہی اٹھائیں گے جلتے ایلات نظر آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے مجھے یہی لگتا کہ شاید فوج آ جاتے ہیں الیکشن کتا ہم نہ جائیں بنگلہ دیش وہاں پر ابھی الیکشن ہوں گے فول ان فیر الیکشن ہوں گے حساب شفاف الیکشن ہوں گے اور جو بھی جس کو عوام چننے کی وہ ہی آئے گا میں رسنا یہ ہی ہے کہ جو آرمی کا جو وہاں پر وہاں کی وہ چیز جیپ آپ اتطاب ہیں یا جو ان کی قیادت ہے آرمی کی وہ بھی ایک حسینہ کے بڑے ماہ دہتی اور انہیں ایک دوری صداحات دے اب وہ دیکھیں اس طرح کس طرح کس طرح ٹائکل کرتے ہیں وہاں تو انتخابات چاہییں ان کو انتخابات ہوں جنگ جنریشن ہوں کی آگے آئے لیڈ کریں ان کو ایک اچھا موقع سوڑنٹ ایڈیشن سے ہی جو لیڈرز بنے ہیں وہ آگے آئے الیکشن ایسا لگتا ہے کہ عوام کے عوام کے آگے تو کسی کا نہیں چلتا ہے عوام کا طاقت تو سب پہ باری ہے 80% جو ہماری سرکاری نوکری ہیں وہ سپاس نہیں لگتے ہیں یہ کوئی ڈین ٹیکٹ نہیں ہے ہم سب کو بتائیں سب یہاں پر آپ کو دھا گیا آپ لائے گر کے دیکھیں آپ سے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا جب تک آپ کی سپاس کی نوکی اور بہت بھی کامیداریں بڑھتا ہوں جو میریٹ پہ بڑھتیاں کرتے ہیں جو ایک بنا قوم کر رہتا ہے اوزائرس کی بات اپنے بیٹے کو لگاتا ہے چاہیے پاسی کچھن ہتم کرنا چاہیے اوپن میٹرین کی لیسٹ لگتی ہے خبارات میں اشتیار آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن سیٹیں دی نہیں جاتی سیٹیں بکی جاتی ہیں اس کے لیے لوگوں کو آن لائن اس کا ہوا کہنا آئی لائن سیلیکشن جیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگ سپارشو میں پڑھتی ہو رہے ہیں اور آپ کسی کو بھی نہیں مل رہے ہیں جس کے پاس پیسے وہ بر میں چوتھ میں گریٹ پہ لگا ہوا ہے مالکہ اس کی ایڈکیشن اگر میٹرک کیا ہے تو وہ باظ میں گریٹ میں پڑھتی ہو گا ہے ویڈاؤ تیسٹ ویڈاؤ انٹروی ہو گیا ہے اگر گورنمنٹ چاہتی کہ لوگوں کو میرٹس پین ہوگیاں ملیں تو بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ٹھیک ہونا لازمی ہے جو بڑھے ہیں جو بڑھتیاں کرے ہیں جو بڑھتیاں کرے ہیں اگر وہ اکھراب ہے تو بندے کیسے پڑھتی ہوں گے سہی من ویڈا شکریہ